اعوذب اللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ونس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب کو ویلکم ایک مرتبہ پر آن لائن کلاسز بائی ڈاکٹر محمد ساکیب قریشی سیریز میں اس ونس پچھلے ویڈیو لیکچز میں ہم نے چیپٹر نمبر ون سے اسٹیچو میٹری میں ماس وولیوم ریلیشنشپ اور ماس وولیوم ریلیشنشپ پڑھا تھا اور آج کی کلاس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں وولیوم وولیوم ریلیشنشپ اسٹورنٹس یاد رہے کل انشاءاللہ ہم لیمیٹنگ رییکٹنٹ پڑھیں گے اور ہمارا فرسٹ یہ کیمیسٹری چیپٹر نمبر ون کمپریٹ ہو جائے گا پھر اس کی نمیریکلز کی ٹیسٹ اور اس کی ڈسکشن کی میں آپ کو فردر گروپس میں انفرمیشن پروائیڈ کرتا رہوں گا آج اسٹورنٹس ہم پڑھنے جا رہے ہیں وولیوم وولیوم ریلیشنشپ یعنی آپ کو وولیوم دیا جائے گا اور آپ کو وولیوم معلوم کرنا ہوگا ماس وولیوم ریلیشنشپ بھی تھوڑا سا مشکل تھا ماس وولیوم ریلیشنشپ بھی تھوڑا ٹیپیکل تھا لیکن سب سے آسان ہمارے پاس آتا ہے وولیوم وولیوم ریلیشنشپ جب ایکزیم میں پوچھا جاتا ہے تو کبھی کبھی یہ two marks کے لئے پوچھا جاتا ہے باقی numerical 4 marks کے ہوتے ہیں لیکن یہ numerical 2 marks کے لیے آتا ہے ایک question میں آپ کو solve کراؤں گا اور ایک question آپ کو homework کے لیے دوں گا تاکہ اس کی بھی practice آپ کی باقیوں کی طرح ہو جائے تو question ہے ہمارے پاس the combustion of propane gas produced carbon dioxide and water vapors propane کا مطلب ہوتا ہے student جس میں 3 carbon موجود ہو تو دیکھ رہے ہیں آپ C3H8 plus 5O2 will form 3CO2 plus 4H2O یادرے students کے equation کا balance ہونا بہت ضروری ہے اگر equation balance نہیں ہوتی تو آپ کو balance کرنی پڑتی ہے سوال میں جب بھی equation دی جائے ایک بار check ضرور کیجئے گا کہ وہ balance ہے یا نہیں جیسے carbon یا 3 ہے یا بھی 3 ہے hydrogen 8 ہے یا بھی 8 ہے oxygen 10 ہے 5 to the 10 یا کتنے 3 to the 6 6 plus 4 10 تو آپ کے پاس ساری چیزیں یعنی carbon hydrogen اور oxygen آپس میں balance ہے تو ہم نے کہا کہ equation ہمارے پاس balance ہے اگر نہیں ہوتی تو ہم اسے further balance کرتے ہیں اب سوال دو پوچھے گئے ہمیں سے یہاں پر what volume of oxygen is required to completely combust 6.0.650 liter of propane oxygen کتنا چاہیے اگر آپ کو 0.650 liter of propane کو combust کرنا ہوگا second ہے what volume of carbon dioxide is produced in the reaction یعنی ہمارے پاس اگر 0.650 liter propane موجود ہے تو کتنا carbon dioxide بنے گا آگے سن solution کی طرف چلتے ہیں پہلے oxygen والے پارٹ کو کرتے ہیں equation کو دیکھیں تو equation کیا کہہ رہی ہے آپ سے سن equation کہہ رہی ہے one mole کے لیے آپ کو five moles کی ضرورت ہے تو اگر میں آپ سے کہوں two moles کے لیے کتنی ضرورت ہے آپ کا ہوگے ten three moles کے لیے کتنی ضرورت ہے آپ کا ہوگے fifteen four moles کے لیے کتنی ضرورت ہے آپ کا ہوگے twenty یعنی direct آپ کیا کر رہے ہو آپ multiplei کرتے جا رہے ہو اس کو اس number سے تو میں کہوں گا x mole کے لیے کتنی ضرورت ہے five multiply by x ٹھیک ہے ہمیں کتنی چاہیے 0.650 تو دیکھو میں یہاں کیا لکھتا ہوں 1 لیٹر of C3H8 requires 5 لیٹر of oxygen this means 0.65 لیٹر require 5 multiply by 0.65 جو بھی نمبر چاہیے تو اس سے multiply کر دیں تو آپ کہتے ہیں 0.65 لیٹر of C3H8 require 3.25 لیٹر of oxygen solve ہو گیا اتنا آسان سوال تھا یہ تو mass volume اور mass mass سے نہائیتی آسان سوال تھا volume volume سب سے simple question دیکھا ہم نے آئیے carbon dioxide کے لئے چلتے ہیں for carbon dioxide 1 لیٹر of C3H8 produce 3 لیٹر of carbon dioxide یہ کیسے پتہ لگا sir equation دیکھئے یہاں پر 1 ہے یہاں پر 3 ہے تو 1 کتنا produce کر رہا ہے 3 produce کر رہا ہے تو ہم نے کہہ دیا 1 لیٹر is producing 3 لیٹر تو 0.65 کتنا ہوگا 1 لیٹر اگر 3 کر رہا تھا 2 کتنا کرے گا sir 6 3 کتنا کرے گا answer 9 پور کتنا کرے گا 12 actually کیا کر رہے ہو آپ actually multiply کر رہے ہو تو کیا کر دو 0.65 کو multiply کر دو 3 ج تو آپ کے پاس answer آجائے گا 1.95 اس کا مطلب ہے 0.65 لیٹر 0.65 لیٹر 1.95 لیٹر 1.95 لیٹر ξکنے کا مطلب ہے اب آتے میٹا ہوں پر سوالے ڈا 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 پیسند ڈا 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 آپ کو بیٹا معلوم کرنی ہے ہاو مینی مولز اف آکسیجن ان نیڈیٹ تو ری ایک فولی وچھ پور مولز اف آکتین ہاو مینی مولز اف کاربان دا اوکسید کین بی پروڈیوز فم بل مول آف آکتین ہاو مینی مولز اف آکسیجن اف آکسیجن سکس مولز اف آکتین سب سے پہلے آپ کو یونیٹری میتھڑ استعمال کرتے ہوئے ایک کا معلوم کر لینا ہوگا جیسے ہم ہمیشہ پچھلے نومیرکنز میں کرتے آئے ایک میں آپ کو یہاں پر کر کے بتاتا ہوں اگر 2 مولز 25 اف آکسیجن چاہیے ان کو تو 1 کو کتنا چاہیے ہوگا 25 divided by 2 ٹھیک ہے تو 4 کو کتنا چاہیے ہوگا اس ویلو سے ملٹیپلائے کر دیں تو اس کی کوشش کی جس کو سالب کرنی اور سکرین شوٹ 0333 2243031 پر بھیجیے آپ سب کے ہوم وکس مجھے ریسیب ہوتے ہیں میں سب کو جواب نہیں دے پاتا لیکن آپ سب کے ہوم وکس بیٹا میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اور میں آپ لوگوں کے ہوم وکس اپنے پاس نوٹ رکھ رہا ہوتا ہوں کل انشاءاللہ ہم اپنے چیپٹر نمبر 1 کو کمپلیٹ کر دیں گے اور پھر ہم آگے پروسید کریں گے بہت شکریہ اس ویڈیو لیکچر کو سننے کا اپنا بہت خیال لکھئے گا بچوں اللہ حافظ